بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گروت اللہ نے کنگا کر کے اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا وہ حسب معمول بہت حسین لگ رہی تھی اس نے آہستگی سے مر کر دیکھا امہ کی آج آنکھ جل لگ گئی تھی ان کی خراتے کمرے میں گونج رہے تھے امہ کے جل سو جانے کا مطلب اس کی آزادی ہوتا تھا اس نے آج پھر سجن سورنے کا ارادہ کیا وہ برینڈڈ کا پروپ زیورات اور میک اپ کی دلدادہ تھی اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اس کی امہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے اس کی خاتے دوسری شادی نہیں کی بلکہ لوگوں کے کپڑے سی سی کر اپنا پیٹ پالتی رہتی تھی جب سے وہ جوان ہوئی تھی اس کی فرماسے پوری کرتے کرتے امہ ہاپنے لگ گئی تھی اس کی آنکھوں پر ایسے خواب ہوتے کہ امہ ان سے خوصدہ ہو جاتی ان کی نزدیک امیر ہونا زندگی کی سب سے بڑی نیامت تھی وہ اٹھتے پیٹھتے اپنے نصیبوں کو گوستی رہتی کہ اللہ نے اسے ایک غریب گھر میں کیوں پیدا کیا امہ اکثر اس کی ناشکری کی عادت سے اسے برا بھلا سناتی مگر وہ بھی پکی ٹھی تھی دونوں کانوں کا استعمال اسے خوب آتا تھا آج بھی امہ کو سوتا دیکھ کر اس نے پلائن بنا لیا کہ اسے ایک اداکارہ کی طرح تیار ہونا ہے امہ کی نیند اس وقت اسے نعمت محسوس ہوئی کیونکہ امہ کے چاکتے ہوئے اس کا سجنہ سورنا ناممکن تھا انہیں گواری لڑکیوں کا بال کھولنا سجنہ سورنا اور مٹکنا سب ناپسند تھا اس نے امہ کی علماری سے ان کی شادی کا سرخ جوڑا نکالا اور پہن لیا پھر اس نے چپکے سے جیولری باکس میں سے امہ کی جوانی کی بائلیں نکالیں اور اپنے گھورے گھورے پیروں میں باندھ لیں اس نے چھوڑیوں کے سٹینڈ سے سورک اور سب چھوڑیاں نکالیں اور انہیں کلائی پر پہن لیا پھر درتے درتے لپسٹک بھی لگا لی اور آخر میں امہ کا اتر بھی خوب سارا چھڑک لیا اب تو اسے اپنا آپ واقعی کسی موڈل کی طرح لگ رہا تھا شیشے میں اپنا حسین روپ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی اس نے عمر کی بیسویں سیڑی پر قدم رکھا تھا حال ہی میں بھی پاس گیا تھا آج کل گھرداری کے امور سیکھنے میں مصروف تھی اس کا فارغ وقت رسالے پڑھتے اور فلمیں دیکھتے گزرتا تھا انہیں کا نتیجہ تھا کہ وہ جاکتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگی تھی اسے یقین تھا جلد ہی کوئی شہزادہ اسے بھیا کر دور دیس میں لے جائے گا اور وہ اس کا شہزادہ ہمیشہ محبت کی پتنگ جھولتے رہیں گے اس کی آنے والی خوش رنگ زندگی میں بیوہ ماں کی موجودگی کا سایہ تک نہیں تھا اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی ماں سے ملنے آیا کرے گی جلدہ جلد وہ ماں کے ساتھ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے بہکتے قدم اور رنگ دھنگ کو دیکھتے ہوئے امہ نے اس کے رشتے کو تلاش کرنا شروع کر دیا مگر اس نے بھی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی امیر لڑکے سے شادی کرے گی ورنہ تو وہ یہیں بیٹھی رہے گی امہ نے اسے ہزار بار کہا کہ ہم سے کوئی امیر لڑکا کیوں رشتہ چھوڑے گا اس پر قرطلین اترا کر کہتی امہ رنگ روپ کسی دولت سے کم ہے گیا کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا مگر ابھی تک اسے اپنا مند پسند ساتھی نہ ملا تھا وہ عمر کے جس حصے میں تھی وہاں آنکھیں خود بخود خواب بلنے لگتی ہیں ہر آہٹ پر کسی کے آنے کا گمان ہوتا ہے ہر کوبصورت چہرہ مہربان مسکراہٹ ایک الفت کا سامان ہوا کرتی ہے کچھ اس کی خودگرزی تھی جو اسے خوابوں کی دنیا میں مدھوش رکھتی تھی وہ رات کے اس پہر بھی سہانے خیالوں میں ڈوبی لہکتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس کی پائل ہلکی سی آواز سے چھنچن کر رہی تھی وہ خود ہی اس کی صدا سن کر مسکرا رہی تھی دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ چھت پر آگئی چھت پر مدھر ہوا کے چھونکے اسے گد گد آسے گئے ماہ مارچ کا آغاز تھا موسم بڑا ہی موت دل تھا آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا ستاروں کی کہکشا ایک اچھا منظر پیش کرتی تھی اس نے آسمان کو دیکھ کر اپنے ستاروں بھرے آنچل کو اپنے سر پر پھیلا لیا آنکھیں بند کر کے وہ گول گول گھومنے لگی اور گنگنانے لگی جب بھی اس کی سماعتوں سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تمہاری چنڈری وہ سہم سی گئی اس نے فٹ آنکھیں کھول لیں وہ چھت پر اکیلی ہی تھی اسے معلوم تھا خالہ شبو کا گھر جس کی چھت سے ان کا مکان ملتا تھا ان کی وفات کے بعد وہ کئی سالوں سے بند تھا جبکہ دوسری جانب کی پڑوسن اکیلی رہتی تھی ان کی بیٹے اور میاں بیرون ملک مقیم تھے اس نے بیزاری سے ہر طرف نگاہ دوڑائی مگر نصف شب کے اس پہل کوئی بھی اسے چھت پر نظر نہیں آیا اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی پرشوک نگاہ کے گھیرے میں تھی مگر در حقیقت وہ اپنے ادکت کوئی بھی زیرور نہیں دیکھ رہی تھی اس نے کپ کپ آتے ہونٹوں سے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے مگر چاروں طرف ہوا کی سرسراہت ہی سنائی تھی اس کی آواز کی باز کشتھی واپس اسے سنائی تھی وہ مارے خوف کے سیڑھیاں اترنے لگی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا ہو خوف کے مارے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا وہ مڑ کر پھٹی پھٹی آواز میں بولی کون ہے پتہ نہیں کہاں سے ہوا کا ایک شرارتی سا چھونکا اس کے بال بکھیر گیا اسے ایسا لگا کسی نادیتا ہاتھ نے اس کے بال بکھرائے تھے اس نے خوف صدا ہو کر اٹھ کے دیکھا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی تیزے سے امہ کے کمرے کی طرف لپ گی مگر اچانک کسی نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی اور اپنی طرف کھینچا اسے لگا کہ وہ یک دم کسی سے ٹکرا گئی ہو اس کے مو سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ تیورا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی اسے ہوش آیا دو دن کی روشنیں بھیل چکی تھی امہ اس کے سرحانے فکر مند بیٹھی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کمزوری سے چکر آ گیا اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں مسہری سے بندے ہوئے ہیں وہ کمزور آواز میں بولی امہ مجھے درد ہو رہا ہے رسیت تو کھلو امہ نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی وہ بار بار کہتے تھی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی صحیح ہو گئی امہ کے ہواس پہال ہوئے تو انہوں نے اسے بتایا بیٹا جمعرات کی آدھی رات کو تم میری شادی کا جوڑا پہنے دلہن کی طرح سجی سمری نہ جانے باہر کیا کر رہی تھی کسی ہوای چیز سے ڈر کر تم سہن میں بے ہوش ہو گئی پھر تین دن تمہیں بہار رہا تم بے ہوشی کے عالم میں بار بار گھر سے باہر نکل لے کی کوشش کرتی مگر میرے روکنے پر تم مشتعل ہو جاتی تھی مجھے یقین تھا کسی ہوای چیز کے زیرے اثر ہو میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خود کو یا مجھے نقصان پہنچا دو اس لیے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اس نے حیرت سے امہ کے جانب دیکھا امہ نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو انہوں نے اسے اپنی ہاتھ گرٹن اور جسم پر پڑے چھوٹوں کے نشان دکھائے امہ کے زخم دیکھ کر وہ سسک پڑی اور روتے ہوئے امہ سے معافیہ مانگنے لگی وہ جانتی تھی امہ اسے بہت پیار کرتی تھی انہوں نے اس کے لبے بالوں میں انگلیاں پھیٹتے ہوئے کہا بیٹا میں نے چند قرآنی آیت لکھ کر انہیں لوکٹ میں ڈال کر تمہارے گلے میں ڈالا ہے اسے تم نے اتارنا نہیں ہے گرٹلین نے ناسمجھی میں سر ہلا دیا زندگی دوبارہ اپنی روٹین پر چل پڑی امہ گرٹلین کو نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی یاد دہانی کرواتی رہتی مگر وہ شازر و ناظر ہی پڑھتی تھی اس کا زیادہ تر وقت فلمیں اور ڈرامیں دیکھتے ہوئے گزرتا تھا وہ گھنٹوں خود کو ہیروین تصور کرتے ہوئے گانوں پر کمرہ بند کر کے رکس کرتی اگر اس یہ کہ انہی مصرفیات میں اس کا دن بسر ہوتا گرمیوں کی ایک شام امہ کے کہنے پر گرٹلین کپڑے چھت سے اتارنے گئی اسے احساس ہوا کہ شب و خالہ کے گھر کچھ لوگ شفٹ ہو چکے ہیں چھت پر اسے گہری سیاہ آنکھوں والا ایک نوجوان نظر آیا اس نے گن اکھیوں سے اسے دیکھا وہ بھی بڑے پرشوک نظر سے اسے دیکھنے لگی پھر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو وہ اسے مخاطب کر کے بولا یہ جامن ابھی میں نے اتارے ہیں بڑے میٹھے اور رس بھرے ہیں ہماری ضرورت سے زائد ہیں آپ لے لیجئے گروتلین نے نوجوان کی بات سنی تو رک گئی اس کا چہرہ اس کی دل فریب مسکراہت کے باعث چمک رہا تھا گالوں پر ڈمپل انتہائی جازب نگاہ لگتے تھے گروتلین نے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا اجنبی کچھ تھٹک سا گیا اس کے مسکراہت مادوم سی ہو گئی اس نے سٹیل کی پلیٹ مشتر کا دیوار پر رکھ دی گروتلین نے جھچکتے ہوئے پلیٹ اٹھا لی اجنبی گہری آواز میں بھولا فیل وقت تو میں گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں اس گھر میں شفٹ ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں تھوڑے دن تک میرے گھر والے بھی آ جائیں گے گروتلین بے اختیار ہی مسکرا دی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا اجنبی کی نگاہیں اس کے گلے میں پہنے خاندانی لوکٹ پر تھی یہ لوکٹ سونے کی ایک لمبی چین تھی جس کے اندر بند کتابی شکل کا پینڈنٹ لگا ہوا تھا اس پر ایک نہائیت قیمتی پتھر چڑا ہوا تھا اس کا کلپ دبانے سے وہ کھل جاتا امہ نے اس کے اندر ہی قرآن پاک کی چند آیت جو سورہ جن سے تھی لکھ کر رکھتی تھی کرتلے نے اس پر انگلی رکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا لگتا ہے آپ کو میرا لوکٹ بہت پسند آیا ہے ہماری امہ کا خاندانی لوکٹ ہے نسل سے ہمارے گھر میں چلا آ رہا ہے اشنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی مجھے اندازہ ہو گیا ہے میں جوہری ہوں اور نواترات کی بڑی پہچان رکھتا ہوں کرتلین کا دل دھڑک اٹھا یعنی اشنبی باہی سید بھی تھا اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کا ساتھ کسی امیر شخص کے ساتھ ہو اشنبی نے سنجید کی سے کہا میرا نام ظاہر ہے میں نے ذاتی کوٹھی ڈیفنس میں خریدی ہے کبزہ کچھ محبات ملنا ہے اس لئے یہ گھر بھی بطور سرمایہ کاری خریدا ہے کرتلین نے جامنوں سے بھری پلیٹ اٹھائی کپڑے دوسرے ہاتھ میں تھامے اور مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئی اس کا دل کیا کہ امہ کو اس کی آمد کے بارے میں بتائے مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ امہ کو پتا چل گیا کہ وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا چھت پر جانا بند ہو جائے گا جبکہ چھت پر نہ جانا اسے کسی صورت بھی منظور نہیں تھا امہ نے جو اسے دیکھا تو بولی بیٹا خالی مکانوں میں نہیں جاتے وہاں جن اور دیکھر ہوائی چیزیں ہوتی ہیں تو مغرب کے وقت درختوں کے گت کیوں منٹلاتی پھٹی ہو اکل کرو میری بچی کرتلین کے ہاتھ میں جامن دیکھ کر امہ نے کہا تھا امہ جن اور ہوائی چیزیں اتنی فارق نہیں ہوتی کہ خالہ شبوں کے کھندر گھر کو رہائش کے لئے چنیں آخر کار جنوں کا بھی کوئی میار ہوتا ہوگا امہ بڑھ بڑھاتی ہوئی وضو کرنے کو چل دیں انہوں نے اسے بھی نماز پڑھنے کا کہا مگر کرتلین نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی رات کو امہ جلدی سو گئی اس کی تو جیسے مراد بھر آئی وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اس نے علماری سے نکال کر ایک بہترین سوٹ زیبتن کیا اور پھر گنگناتے ہوئی چھت پر چلی گئی آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا چاند چاندی کی دھالی کے مانے آسمان کے وسط میں ٹکا ہوا تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس کی ظلفیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر خوابیدہ مسکرہت تھی اس نے عید کے دیکھا بگر اسے کوئی نظر نہیں آیا اس نے سر جھٹکا اور چھت پر پڑے موتھی کے گملوں سے پھول اتارنے میں مصروف ہو گئی امہ نے بے شمار پھول اس گملے میں لگا رکھے تھے جو اسے بہت پسند تھے اس وقت ان کے خوشبو سے فضاء مہک رہی تھی رات کی رانی کی میٹھی خوشبو سب خوشبووں پر ہاوی تھی پھول اتارتے اتارتے وہ چھت کی دیوار کے قریب جا پہنچی اچانک اسے اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اپنے انتہائی نزدیک محسوس ہوئی وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی مگر اسے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہی اچنبی بیٹھا اسے پرشوک نکاحوں سے دیکھ رہا ہے عجیب بات تھی اس وقت بھی اس کی آنکھیں سبس محسوس ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ دو دیئے چل رہی ہوں گھبراہت میں گروتلین کے دوپٹے میں جمع شدہ موتی کے سارے پھول گر کے کچھ بھول اچنبی کے بالوں میں ٹکے اس نے اسے مخمود نکاحوں سے دیکھا گروتلین کا دل تیزے سے دھڑکنے لگا وہ بھی اختیار بولی آپ نے تو مجھے درا ہی دیا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو اس کی بات سن کر وہ بولا ارے الٹا چور کوتوال کو ٹانٹے میں تو یہاں پہلے سے بیٹھا تھا آپ تو بعد میں آئی ہیں ویسے کس کے قتل کے ارادے سے آئی ہیں اس نے اس کے سچے سمرے سرابے پر نظر ڈالتے ہوئے کہاں وہ ان کی چھت پر کود آیا تھا زمین پر گرے پھول سمیٹنے لگا گروتلین کو اچانک درسہ محسوس ہوا رات کے اس پہر ایک اچنبی نوجوان کے ساتھ وہ سجی دھجی چھت پر موجود تھی مگر ساہر کے وجود سے اسے خوف نہیں آتا تھا ساہر جب بھی اس کے قریب آتا نہ جانے کیوں وہ تھٹک سا جاتا تھا گروتلین گنگن آتے ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان اس پر مر مٹا ہے وہ اپنی آنکھوں سے خوبصورت خواب سجائے سو گئی علل صبح ماں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی مولوی صاحب فجر کے لیے آزان دے رہے تھے مگر اس نے کہاں پروا کرنی تھی دن چڑھے جب وہ سو کر اٹھی تو امہ کا موٹ بہت خراب تھا مگر اس نے اپنی روایتی پیار و محبت سے انہیں منا لیا دوپہر میں جو ہی امہ کلولے کے لیے سو گئی اسے مولت ملی تو وہ سیڑھیاں بھلانگتی بلا چھچک چھت پر آ پہنچی اس نے بے قرارے سے شبو خالہ کے چھت پر چھانکا مگر وہ دشمن جان کہیں نظر نہیں آیا اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا وہ چھلانگ لگا کر شبو خالہ کے چھت پر گود گئی دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری اسے بہت حیرت ہوئی کہ گھر کا سہن بہت گندہ تھا جا پچا ترختوں کے پتوں کے دھیر ہڈیاں اور گوبر پڑا ہو تھا ایک عجیب سی بدبو گھر میں پھیلی تھی اسے یاد آیا امہ اکثر کہتی تھی کہ جنوں کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہوتا ہے اسے خود بخود اپنی احمقانہ سوچ پر ہنسی آ گئی موں کھول کر ہنسنے کے باعث بدبو اس کی ناک میں بسی گئی ناگواری سے بے اختیار ہی دوپٹے کو ناک پر رکھ لیا اور بڑ پڑائی توبہ توبہ کتنے گندے ہیں آپ ساہر یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پلا ہوا بلہ دیوار پر چلتے ہوئے اس کے سامنے آ پہنچا اس کی آنکھیں سبز نیوں کی مانے دہک رہی تھی اسے بے اختیار ہی ساہر کی آنکھیں یاد آ گئیں وہ ناک پر دوپٹہ رکھے سہن کے اندر چلی گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے چکر سا آ گیا یہ کمرہ ہر کس خالہ شبو کا نہیں تھا وہ کمرہ نہائیت ہی آرہستہ تھا بھاری آپنوس کی لکڑی کا فرنیچر موتر فضاء اور جا بجا جلتے شمادان کمرے میں بھاری پردے کھنچے ہوئے تھے کسی کمرے سے گانے کی سوریلی آواز آ رہی تھی کروطلین سہر زدہ سی ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر جھاگتے ہوئے باہر نکلی سامنے طویل رہداری موجود تھی اس نے بھی یقینی سے ادھ کے دیکھا پانچ ملے کے پرانے گھر کا نقشہ اس قدر بدلہ ہو تھا اسے لگا جیسے خالہ شبو کا گھر ایکڑوں پر پھیل گیا ہو اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اسے احساس تھا کہ وہ کسی جادو نگری میں آگے تھی اسے اپنی کل ہی پڑھی ہوئے کتاب یاد آگئی اچانک ایک کمرے سے ایک حسین لڑکی برامد ہوئی اس نے جامنی رنگ کا گرارہ سوٹ پہنا ہو تھا زیورات بہت ہی قیمتی اور چڑھاؤ تھے وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی ارے کورتلین تم کب آئیں اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا تم کون ہو لڑکی نے مطرنمسہ کہا لگایا اور بولی بھائی اتنا ڈر کیوں رہی ہو میں تو ساہر کی بہن ہوں کل ہی امہ اور دیگر بہن بھائی ادھر شفٹ ہوئے ہیں ساہر کو دل دیتے ہوئے تم نے ایک منٹ نہیں سوچا اب میرے سامنے کیا بن رہی ہو سرخ ہو گئی لجا کر بولی اچھا میں چلتی ہوں وہ ایک دم اس کے آگے کھڑی ہو گئی مگر اس کی نگاہیں اس کے گلے میں پڑے لوکٹ پر پڑی اس کے چہرے کا رم متغیر ہو گیا حق لاتے ہوئے بولی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں میرے کپڑے اور زیورات ابھی بھی علماریوں میں لگائے ہیں کورتلین ہمیشہ سے کپڑوں اور زیورات کی دلدادہ تھی اس کی چھٹی حص نے اسے روپنا چاہا مگر وہ تمام خیالات چھٹک کر ہورین کے ساتھ چل پڑی ہورین کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا کمرے میں گولڈن رنگ کا فرنی چڑھ تھا مدھم روشنی کے گولڈن لیم چل رہے تھے کمرے میں جا پچا کینڈلز جل رہی تھی کورتلین ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ دی اسے پتا چل چکا تھا کہ اس اشنوی کا خاندان بہت امیروں قبیر تھا ہورین نے اسے اپنے کپڑے دکھانا شروع کر دیئے ہر کپڑا دوسری کپڑے سے بہتر تھا کورتلین میں ان میں سے تمہیں کوئی جوڑا تحفے میں دینا چاہتی ہوں چلو تمہیں تیار کرتی ہوں کورتلین تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی اس نے سیاہ رنگیں بنارسی شرارے کا انتخاب کیا اور فٹا فٹ کمرے میں پڑے ایک کونے کے پیچھے کپڑے بدلے لکھی کپڑے اسے زہی فٹائے تھے گولڈن چولی اور کالے بنارسی قرارے کالے اور گولڈن دوپٹے میں اس کا روپ نکھر آیا تھا وہ دیوگیر آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھ کر شرما اٹھی ہورین نے اس کے آگے جولری باکسز کھول دیئے وہ جولری باکسز خوبصورت سونے کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے اس کا تو من ہی مچن اٹھا اس نے فٹا فٹ جم کے کانوں میں پہن لیے آئینے میں دیکھا تو بہت حسین لگ رہی تھی ہورین نے پرسرار نگاہوں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھی ہستے ہوئے کہنے لگی یہ لوکٹ اتار کر سنگھار میز پر رکھ دو اور یہ جڑا اوہار پہن لو کرتلین نے ایک منٹ نہیں لگایا اور اپنی ماں کا دیا ہوا لوکٹ اتار کر میز پر رکھ دیا ہورین نے مائنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر میکپ شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اپنا روک دیکھ کر شرما گئی وہ واقعی دلہن لگ رہی تھی اس کا ہوش ربا حسن پریوں کو بھی مانتے رہا تھا وہ سہر زدہ سی ہو گئی کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا وہ دیوانا وار خود کو ہی تک رہی تھی اس نے مر پر دیکھا اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں بالکل تدھا ہے گھر میں آئے ہوئے اسے بہت دیر ہو چکی تھی امہ کے جاگ جانے کی صورت میں اس کی شامت پکی تھی پریشانے کے عالم میں وہ دروازے کی طرف پڑھی مگر دروازہ کسکر بند تھا اس کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اس نے کمرے میں نظر توڑائی ہورین کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا وہ اسے آوازیں دینے لگی مگر اس کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی یک دم کمرے میں اندھیرہ چھا گیا اسے احساس ہوا کوئی اس کے نزدیک کھڑا سانسے لے رہا ہے اس کے اردگیت سلفر کی شدید بدبو پھیل گئی خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا اچانک کسی نے مومبتی چلائی اس نے دیکھا اس کے بہت نزدیک ساہر کھڑا تھا اس کی آنکھیں سب سدیوں کی طرح چمک رہی تھی وہ پریشان سی ہو گئی اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا جس نے کرتلین کو جھجری لینے پر مجبور کر دیا ساہر کی آنکھوں میں خواہشوں کا چہان آباد تھا اس کی انداز کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا وہ پیچھے ہٹنے لگی ساہر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا تم چھت پر سچ دھج کر خوشبو لگا کر مجھے ہی بلانے آتی تھی نا کرتلین کی سانسیں اٹکنے لگی اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا کیا مطلب اس بات کا ساہر نے ایک کہہ کہا لگایا اور بولا مارچ کی وہ سوہانی رات تھی جب ستاروں بھری اوڑنی اوڑے تم چھت پر خرامستیاں کر رہی تھی میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اتنا حسن اتنی بے پاکی اسی لمحے میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے تو تمہیں اسی رات حاصل کر لینا تھا اگر تم میری گرفت میں آ کر بے ہوش نہ ہو گئی ہوتی پھر تمہاری ماں نے موقع پر آ کر میرا پلائن خراب کر دیا تمہاری ماں نے فوراں قرآنی آیت پڑھنا شروع کر دی مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا میں وہاں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ تمہیں گھر سے باہر لیاؤں مگر تمہاری ماں نے تمہیں میری دسترس سے دور کر دیا آج اتنے مہاباد مجھے تم سے ملنے کا موقع ملا ہے میں تمہیں کیسے جانے دوں اب تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گی کورتلین کی آنکھیں برس اٹھیں وہ آسو بھری آواز میں بولی تم کیوں مجھے درا رہے ہو اور مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے تم کون ہو جواباً اس نے ایک زوردار کہکہہ لگایا اور اچانک بلے کی شکل میں تبدیل ہو گیا کورتلین کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا اس نے آنکھیں بند کی اور سانس ہمار کرنے کی کوشش کی آنکھیں کھولی تو ساہر مسکراتا ہوا اس کے سامنے موجود تھا وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا تم نے پوچھا کہ میں کون ہوں میں ایک جن ہوں اب تم میری قید میں ہو کیونکہ میں تم پر فدا ہو گیا ہوں اس لیے پیچھا تو میں تمہارا ویسے بھی نہیں چھوڑوں گا کورتلین کو زندگی میں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اممہ اسے کتنی سمجھاتی تھی مگر وہ ہمیشہ قدامت پسند کہہ کر ان کا مزاق اڑاتی تھی اممہ نے اسے باہر جانے سے منع کیا تھا مگر وہ پھر بھی مغرب کے وقت گھر سے نکل جاتی تھی ان باتوں کو سنی انسنی کر دیتی مگر آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی غلط تھی ساہر نے خوابیدہ لہجے میں کہا تم پیدائشی تو مسلمان ہو مگر تمہارے اتوار بالکل غیر مذہبوں والے ہیں قرآن سے تم دور بھاگتی ہو فلموں کی شوقین تم ہو رقص میں تمہیں مہارت حاصل ہے تمہارا جھکاؤ تو ہندوں کی ثقافت کی جانب ہے کمرے سے تلاوت کی آواز آتی ہوتی تو شاید میں نہ آبا تھا مگر جب میں نے سنا کہ تم بھی رقص اور کانے کی شوقین ہو تو مجھے تم سے بہت کشش محسوس ہوئی وہ اسے بت پناہ دیکھ رہا تھا تمہیں بتا ہے تم جو فلمیں دیکھتی ہو اس میں کتنے بت ہوتے ہیں انہیں بتوں کی وجہ سے مجھے تم سے رقبت محسوس ہوئی لیکن تمہارے گلے میں پڑا لوکٹ اکثر مجھے روک دیتا تھا یہ کہتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے ساہر اس کی قریب آیا اس وقت اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے گروتلین نے خوف کے مارے آنکھیں بند کرتے ہوئے دیوانا وار ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا اس کے ہاتھ اس کا اتارہ ہوا لوکٹ آ گیا اس نے وہ لوکٹ پھرتی سے اپنے گلے میں ڈال دیا پھر اس نے ان آیتوں کا ویت شروع کر دیا ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو ساہر چاہتے ہوئے بھی اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا گروتلین نے اپنا لوکٹ اس کے ہاتھ سے مس کر دیا لوکٹ سے مس ہوتے ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی وہ تکلیف سے چکھا گروتلین نے موقع غنیمت جانا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی سامنے سے اسے ہورین آتی دکھائی دی اس نے ہورین کو بھی لوکٹ سے چھوا وہ بھی چیختی ہوئی گر گئی اور شولوں میں لپٹ گئی دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر نے آنکھ پکڑ لی گروتلین شولوں سے بچتی بچاتی باہر آئی اور بھاگتے ہوئے چھت پر جا پہنچی اس نے اپنی چھت پر چھلانگ لگائی اور بھاگتے ہوئے سیڑیاں دہ کر کے نیچے پہنچ گئی اس کی ٹانگیں پوری طرح کپ کپ آ رہی تھی آج وہ اپنے کبروں پر نظر ڈال کر سن ہو گئی اس کا مطلب تھا جو بھی ہوا وہ فقط نظر بندی کا کمال تھا اس نے فوراں وضو کیا اور سجدہ شکر بجال آئی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف ایمان کی دولت تھی اسے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ انتھی خواہشات اور بیچا نمود و نمائش کا ہمیشہ سے انسان کو نقصان ہی ہوا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے خالہ شبوں کے گھر میں چھانکا گھر میں آگ نکلنے کے اثرات دور دور تک موجود نہیں تھے سہن میں ہڈیا یا گوبر کے ڈیر بھی نہیں تھے اس نے بے یقینی سے آنکھیں ملیں وہ دبے قدموں چلتی ہوئی امہ کے ساتھ لیٹ گئی اس نے سوچا پتا نہیں آج کا بیتا واقعہ سچا تھا یا پھر میرے تخیل کا کمال تھا مگر ایک بات تو ہے اب میں کبھی بھی نماز اور قرآن نہیں چھوڑوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں اور نین کی وادی میں چلی گئی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے